تینکیو بیری مچ سر آپ کو بہت بہت دھنیوات سر میں اپنی پارٹی کو بھی بہت دھنیوات دینا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا خولی ابھی کل ہی بیتی تو سب سے پہلے تو میں سب ساتھیوں کو اور دیش فاسیوں کو خولی کی بہت بہت مبارک بات اور جو ہمارے ساتھی اس چناؤں میں جیت کر آئے ہیں ان کو بہت بہت بدائی اور یہ چناؤں ہوتا ہے ایک تیوار ایک ہوت جہاں عام آدمی کو موقع ملتا ہے کہ اپنی آہوتی وہاں ڈالے ممتہ جی اس کو بہت اچھے شبدوں میں کہتی ہے کہ ماں ماتی اور مانوس وہ ہی ہمیں دشاہ دکھاتا ہے اور ہم نے کہا ساتھیوں ہم سب راج نیت میں کیوں ہیں کیونکہ سب سے بڑا ہے دیش میں نے بہت اچھی بات کیا اس کا ذکر بھی ہم کریں گے اس کا ذکر ہم ضرور کریں گے اور ہم نے ساتھی کی بات کیوں کہی کیونکہ ہمارے سب کی نیت یہی ہے نیتی الگ ہو سکتی ہے ہمارا جو ڈیبیٹ ہوتا ہے شاید وہ نیتی کو لے کے ہوتا ہے مہد نیت سب کی ایک ہوتی ہے کہ دیش کیسے آگے بڑھے دیش رہے گا تو ہم رہیں گے اور دیش کے لیے سب قربان اور یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں اور آپ نے ہمارا بجٹ کا دن یاد دلایا منی اپا جی نے وہ دن کی وہ بھی چودہ تاریخ تھی چودہ مارچ کو بجٹ پیش کیا تھا اور یوگی جی نے اس دن مجھے یاد ہے اتحاس کے پنوں سے یہ بھی بات کرے تو مجھے بہت بہت آپ کا شکریہ سر اور اس دن بھی بات کرے تو اس دن بھی میں نے دیش کی بات نہیں کہ یہ ایسا دیش ہے جس کا پریچے کیا ہے اس دیش کا پریچے ہے ہمالے کل ہم وہیں تھے اترا کھن میں کیا بھارت ورش کی کلپنا کر سکتے ہیں ہمالے کو اپنے سامنے نہ رکھتے ہوئے ہندوستان کی اور کون سے پریچے ہے ماں گنگا ہمالے ہے ماں گنگا ہے اور تیسرا پریچے ہے ہماری بھارتیا ریلوے یہ تین ہمارے ہندوستان ہے مگر ہم سب کی ایک ہی اکانکشاہ ہے کس پرکار سے ریل مضبوط بنے اور اس کے آگے کچھ نہیں تو اس دن میں نے چودہ مارچ دوہزار بارہ میں یہی کہا تھا اور منی اپا جی کہا میں احسان مند ہوں کہ انہوں نے یاد دلایا اور آپ نے بھی یاد دلایا اور یہی کہا کہ یہ دیش کو جوڑتی ہے دیش کی رگوں میں دوڑتی ہے ریل دیش کے ہر انگ کو جوڑتی ہے ریل دھرم جاتی پاتی نہیں جانتی ہے ریل چھوٹے بڑے سبی کو اپنا مانتی ہے ریل چھوٹے بڑے سبی کو اپنا مانتی ہے ریل سر یہی ہماری بھاونہ ہے کہ ریل کس پرکار سے آگے بڑے سب سے پہلے جو ذکر ہو رہا تھا کی ریل کی ترقی ہے اور اس کے لیے ہم کوئی موقع نہیں چھوڑتے کہ ریل کے جو کرمچاری ہے ان کے بلبوتے سے ریل آج جوہاں پر ہے چاہے ہم منتری ہوئے ہو چاہے کوئی ہو ہمارے مطر سریج پہو آج ہے مگر اس کی نیو ہے ریل کے کرمچاری تو آج تک کی اپلپ دیا میں ریل کے کرمچاری کے نام کرتا ہوں اور ہر ایک کرمچاری کو میں جھک کے پرنام کرتا ہوں آپ ہی کے وجہ سے ریل آج بلندیوں پر پہنچی ہے بہت ذکر ہوا سب سے پہلے تو کہ یہ ایک اتحاسک بجٹ تھا کیونکہ ریل کے دونوں بجٹ کو ایک ساتھ ملایا گیا سر بیچ میں ایک کنونشن کمیٹی کی بات ہوئی تھی اب اتحاس کے پنوں میں ہم جائیں تو 1924 میں جو کنونشن کمیٹی سپریشن کنونشن کمیٹی ہوئی اس کا ایک اتحاس ہے سمیں میرے پاس بہت کم ہے تو میں اس پہ نہیں جاؤں گا مگر 1898 سے 1994 میں ریل کو ایک بہت زیادہ پروفٹ ہوئی تھی 103 کرو اس کے بعد انگریزوں کو لگا کہ بھئی یہ تو کام دینوں گائی ہے تب سے انہوں نے الگ کیا تاکہ ان کو پیسہ مل سکے انٹریس مل سکے فرنس منتری نے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ the merger of the railway budget is a historical step we have discontinued with the colonial practice prevalence since 1924 سر میرا اس میں ایک الگ ماننا ہے اور میرا ماننا ہے کی جب تک آپ ریلوے کی پریبھاشا کو بدلیں گے نہیں تب تک ریل جس پرکار سے آگے بڑھنی چاہیے اس پرکار سے آگے نہیں بڑھ سکتی میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں ریلوے کا definition کیا ہے سر ریلوے کا definition ہے اور میں paragraph 5 of the concept paper of the rail department of authority of indian railways پڑھ رہا ہوں january 2060 جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اور وہ کیا کہتا ہے indian railway is a department of government of india it is also a commercial organization that has to operate on sound business principle apart from recovering the cost it is imperative to generate revenue streams educate to generate surplus required for capital investment and for future expansion periodic renewals of asset upgradation of infrastructure and providing for safety related works سر یہ پریبھاشہ ایک کلونیل ہے جب تک اس پریبھاشہ کو آپ نہیں بدلیں گے تب تک ریل کی ترقی نہیں ہو سکتی کیونکہ impossible ہے سر آپ پوری دنیا کو ریل کو آپ لے سکتے ریل اپنے آپ revenue generate کر کے growth نہیں کر سکتی وہ الگ وشہ ہے اس وشہ میں میں بعد میں آؤں گا مار cabinet note بھی یہ کہتی ہے کہ it will continue to be department run commercially undertaking تو اس وشہ کے چرچہ میں بعد میں کروں گا مگر جب تک وہ پریبھاشہ آپ نہیں بدلیں گے ریل کی پریبھاشہ کیا ہونی چھئیے ریلوے should be that infrastructure which will add two and half percent to the GDP and it will be a catalyst اپنے آپ میں profit نہیں کر سکتی یہ بہت مشکل کام ہے اور خاص کر کہ ہندوستان جہاں اتنے گریب بستے ہیں اور وہی پورے ہندوستان کی طاقت ہے وہ آپ نے چناؤں میں بھی دیکھ لیا مگر یہ پریبھاشہ colonial ہے اس پریبھاشہ کو آپ بدلنا ہی پڑے گا ہمارے مطر منو چنہ جی بیٹھے ہے وہ خود ایک انجینئر ہے پریبھو جی دوست ہمارے یہ سب ہونا آ رہے تو میں جو کہنے جا رہا ہوں کیونکہ یہ دیمان کا وشہ ہے تو میں تھوڑے آنکڑے میں جانا چاہوں گا بہت بار آنکڑے بہت بورنگ لگتے ہیں پولیٹیکل سپیچیز اچھی لگتی ہے چونکہ آنکڑے کا سوال ہے مجھے پڑھنا مطلب دلچسپی آتی ہے جب آپ پارلمنٹ میں پڑھے بنا بولتے ہو چونکہ آنکڑے ہیں اسے مجھے پڑھنا ہی پڑھے گا سر پہلی بات تو میں بنگال کے طرف نظر رکھوں گا میرے ساتھیدار ارپیتہ ہے جو بنگال کے بارے میں کچھ وشیش بولے گی ہم دونوں نے اپنے آپ میں اس کا بٹوارہ کیا ہے کہ میں جنرل فگر کے بارے میں بتاؤ ہوں مگر چونکہ مجھے موقع ملا ہے سر آپ نے ہمارے چالیس کروڑ کے برابر ہمارے پیسے پیسے دیئے ہیں اس کے لئے ہم شکر گزار ہیں آپ نے سر پندرہ پرسن دیئے سر اس سے کیا ہوتا ہے کہ گتی بہت بہت دھیمی اور جب گتی دھیمی ہو جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ پیسے دیئے سر میں اُلے کروں گا بہت سارے پروجیکٹ ہے میٹرو پروجیکٹ کتنے ہے اور میٹرو پروجیکٹ کے بات جب کہیں گے تب ایک تو ہے آپ کا جوکہ سیلے کے بی بی ڈی باگ ہمارا خود کا شیطر بیرکپور بہت ساری سمشیہ تھی وہاں لینڈ کی بھی سمشیہ تھی میں ممتہ جی کو دھنیوات دینا چاہتا ہوں پروجی کے ساتھ بیٹھ کر جتنا بھی جتل معاملہ تھا وہ گتی آپ کے ہاتھ پہ ہماری طرف سے سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے سب معاملے سلجا دی ہیں تو سر پندرہ پرسن جدی دیتے ہیں تو بہت بہت ہی کمزور پڑ جائے گی آپ کی سپیٹ سر اس کہنے کے بعد میں اب آنکڑے پہ آؤں گا جو ہمارا ریلوے ڈیمانٹ آف گرانٹ سیونٹین ایٹین کا وشہ سر تھوڑا مجھے تھوڑی فکر ہے منو جی مجھے فکر یہ ہے اور میں آکڑے کے ساتھ کہوں گا کہ جو آپ نے پیسنجر ریونیو فور کارٹ فائنانشل یا سیونٹین ایٹین کا کیا ہے میں اس پر آپ کا نظر گوھر فروانا چاہوں گا کی پرسنٹیج آف گروہ بجیٹ ایسٹیمیٹ سولہ سترہ is منس 1.74 بی 2016 to 2017 پرسنٹیج گروہ اور آری 16 17 is پلس 4.40 سبربن is 0.92 پرسنٹ نون سبربن is minus 0.66 پرسنٹ سر اس میں ہم کو ایک بات یہ کہنا ہی کہ آپ جب کمپیریزن کرتے ہیں تو بجٹ ایسٹیمیٹ بجٹ ایسٹیمیٹ کا کرتے ہیں یہاں آپ جب کمپیریزن کرتے ہیں اور کہتے ہیں 4.4 پرسنٹ ہمارا بڑھے گا تو آپ ریوائز ایسٹیمیٹ سے آپ کمپیری کرتے ہو تو ایک تو بجٹ ایسٹیمیٹ ہو گیا ریوائز ایسٹیمیٹ کم ہو گیا اور پھر آپ فورکاس کرتے ہیں زیادہ کا اور کہتے ہیں اتنا پرسنٹ بڑھا وہ پرسنٹ بڑھتا ہے آپ کا ریوائز ایسٹیمیٹ سی سو ریوائز ایسٹیمیٹ بجٹ ایسٹیمیٹ سکسٹیمیٹ سی 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 مطلب اتنے پیسنجر کا اپنا ریوینیو کم ہوا آپ بی سکسٹیمیٹ سی بی فیفٹیم سکسٹیمیٹ سی کمپیر کرے نون سبربن کا تو مائنس فائی پوائن وان فور پرسن سی پرسنجر گروہ پرسنجر سی 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 کمپیر بی سی جو بی 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 فیگر جب آپ وہ کمپیر کرتے ہیں وہ لاز سی years and actuals have also shown decline how is your forecast for a increase of 0.20 increase in 1718 possible sir یہ possible نہیں ہے آپ دل کو بہلانے کے لیے یہ خیال اچھا ہے مگر یہ مجھے کہیں نہ کہیں آنکھوں میں کمی لکھتی ہے similarly average load is not increase and passenger kilometre is also going down the projected for increase is only 0.2 percent in 1718 over re 1617 how will the railway achieve a financial increase of 4.4 percent over re 1617 in without a huge increase of fare اور یدی آپ fare increase کرتے ہیں تو parliament کو تو کہنا پڑے گا will there not be a divergence of passengers sir آج کل کیا ہو رہا ہے passenger number کم ہو رہے وہ جا رہے ہیں یا تو air air میں جا رہے ہیں یا جا رہے ہیں والو بس میں اب دیکھئے last year سے compare کرے تو air traffic 24% بڑا ہے اور last 6 سال میں 10 کروڑ پیسنجر پلین سے جانے لگے وہ اچھا ہے کہ آج common آدمی بھی ہندوستان میں شاید plane کی سواری کرتا ہے کیونکہ rail کی سواری آپ کی مہنگی پڑھنے لگی ہے اور سر یہ figure ہمارے نہیں ہیں یہ figure railway کے ہی ہے سر پانچ چیزوں سے آپ کو پیسہ آتا ہے ایک تو freight سے آتا ہے parcel and luggage revenue سے آتا ہے postal سے آتا ہے postal when charges ticket checking سے آتا ہے اور special train سے آتا ہے سر during 16 17 B was projected to increase 34% increase in revenue or B of 15-16 مگر کیا ہوا آپ نے project تو کیا تھا 16 17 showed an increase of only 8.41% during 17-18 B has been projected at a modest of 5% over B of 16-17 but 30% over revised estimate جس کے ذکر میں پہلے کر رہا ہوں کہ آپ revised estimate کا سہارہ لے کر دکھا رہے ہیں کہ بہت بڑا increase ہو رہا ہے مگر یہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں گمراہ ہو رہا ہے سر issue کیا ہے issue یہ ہی ہے کہ in the past 3 years Indian railway fell short of its budget estimate in this segment parcel کی بات کر رہے ہیں by 25% isn't the expectation of this vast increase only a wishful thinking کیونکہ یہ نہیں ہونے جا رہا ہے سب parcel traffic is decreasing day by day ministry of railway should justify if there is any chance of its increase then how are they going to increase postal vans are also reducing due to diversion of postal mail to courier service Indian railways have not been able to harness e-commerce e-commerce کا بہت ایک بڑا حصہ ہے جو ریلوے کے پاس جا سکتا تھا آج وہ کہاں وہ روڈ پہ جا رہا ہے اے پہ جا رہا ہے sir forecast for the goods traffic is also not very good sir the freight forecast of financial year 17-18 percentage growth over B 16-70 is 0.19% only اور percentage growth over RE پھر آپ نے RE لگا دیا وہ آپ نے دکھایا ہے 8.5% growth forecast for freight traffic physical that is metric turn sir the percentage growth over 16-17 you have shown is 0.69% increase percentage growth over 16-17 is plus 6.5% بہر ایکشن میں یدی ہم دیکھا جائے یدی ہم B کو B سے compare کرتے ہیں تو 16-17 میں minus 2.5% over B of 15-16 sir اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو ہے آپ کا passenger کم ہو رہا ہے revenue کم ہو رہی ہے آپ کا freight بہت 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 ہی کم ہو رہا ہے sir conclusion اس دور کا کیا کہ this is the first time in railway's recent history where originating tonnage has decreased over the previous year یہ کبھی نہیں ہوا تھا کیونہ india is a growing economy تو کہیں نہ کہیں شاید road پہ جا رہا ہے اور کچھ ہو رہا ہے coal کی movement نہیں ہو رہی ہے sir earning per millions of freight traffic has remained static for the last two years یدی دو سال سے آپ کی traffic static ہے تو sir یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے اور جو آپ projection کر رہے ہیں sir یہ آپ کا if you are operating ratio 94.57 مجھے پتہ نہیں کہاں سے آئے گا میرے پاس sir آنکھڑے ہیں end of December تک یہ railway کے آنکھڑے میرے پاس اس میں دکھاتے ہیں کہ operating ratio is 110 109.60 or something like that چونکہ 110 مطلب آپ کو ایک سو روپے کمانے ہیں تو ایک سو دس روپے کی لاغت لگانی پڑے گی تو کہیں نہ کہیں sir وہ economy آپ کی railway کی چربرا رہی ہے اسی کی اور میں آپ کا دھیان اکرشن کرنا چاہوں گا sir اور اور بس پانچ منٹ میں کیونکہ میرے ساتھیدار کو بھی سمیچ ہیے sir میں پانچ منٹ میں اپنی بات ختم کروں اب بولنے کا تو بہت کچھ ہے sir the railway has reached a stage where the internal resource or revenue funds merely 11% sir revenue is internal revenue is only funding 11% budget outlay of 17-18 of 1,031,000 crore if only looks at the train railway funding is all from outside sir اس میں extra budgetary resource ہے آپ کا borrowing ہے آپ کا debt ہے sir the railway's revised net revenue estimate of 16-17 stands at 7,695 crore compared with the budget estimate of 18,210 مطلب آپ نے سوچا تھا 18,000 crore ملے گا آپ نے revise کیا 7,000 decline of 58% یہ بہت گمبیر سمسیہ ہے sir میرے پاس بہت سارے آنکڑے ہیں سمیں بہت کم ہے آپ یدی permission دے اور میں چاہوں گا کی عرپیتہ جی بھی بولے میں زیادہ کچھ بول نہیں سکوں گا کیونکہ سمیں میں یدی آپ کی permission سے لے کر دوں تو یہ آنکڑے بھی آ جائے گی تو پھر مجھے پانچ سات منٹ اور دے دیجے sir so 郑 ڈی 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 ڈ fuckin ڈی ڈ對不起 k�로 winner ڈی 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 ڈ ڈی ڈی ڈ ڈی ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ m ڈ à پاس جیسے کہا کہ سمیں بہت کم ہے میں آخری میں جاؤں گا کہ آپ کا جو ایک فلیکسی فیر ہے سر اس سے آپ کی ریونیو کم ہو رہی آپ فگرز پہ چلے جائیے یدی یاتری کو تین ہزار اے سی کا بھارہ دینا ہے تو تو بجٹ ایلائن میں دو ہزار یا اڑا ہزار روپے میں پہنچ جائے گا آپ کا بہت نقصان ہو رہا ہے یہ فلیکسی بھارے میں سر آخر میں یہ جو آپ نے کہا ہے سورسز آف راستر ریل سرکشہ کوش سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یدی کوئی ایرلائن مان لیجیے کہتی ہے کہ ہمارا یہ سیفٹی فنڈ ہے آپ اس ایرلائن میں جائیں گے کیا کیونکہ سیفٹی تو آپ کا this is your responsibility you can't say this is a separate سیفٹی فنڈ you have to that is your responsibility that is the railway responsibility tomorrow if some سیفٹی فنڈ ہمارا ٹائر یدی خراب ہو گیا سیفٹی فنڈ میں پیسے ہوں گے تب ہی ٹائر بدلیں گے نیتے ٹائر نہیں بدلیں گے آج ہوا کیا ایسا اتنے سارے ایکسیڈنس کیوں ہوں ہیں اتنے ایکسیڈنس ہسٹوریکل ہی نہیں ہوئے یہ ایکسیڈن کا کارن سر اب دو منٹ میں بات ختم کرو گا کارن یہ ہی ہے کہ آپ کے پاس دیپریسییشن جو پرانے ایسیٹ کو چینج کرتا ہے ہر سال آپ کو پچیس ہزار کرو روپے اس دیپریسییشن میں ڈالنے چاہیے اس دیپریسییشن کو آپ نے چھوڑ کر یہ نیا ریل کوش فنڈ چالو کیا ہے small loss پر ایک�를 ایکچھوڑا میں چودہ ڈالنہ چوڑے مات کی کہ ریل گاڑی کی چھک چھک میں ہی عام آدمی کی دھک دک ہے ریل گاڑی کی چھک چھک میں ہی عام آدمی کی دھک دک ہے ریل گاڑی کی برکت میں ہی دیش کی برکت ہے ریل گاڑی کی چھک چھک میں ہی عام آدمی کی دھرکن ہے ریل گاڑی کچھ دولار کی ضرورت ہے تھوڑی راحت تھوڑی چاہت تھوڑے پیار کی ضرورت ہے کیونکہ ریل گاڑ کی چھک چھک میں ہی عام آدمی کی دھگ دھگ ہے بہت بہت دنیوان چاہتا ہے